بہار کے اس موضوع پہ جب بات ہو رہی ہے ہماری ایلیہ زار صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک ایسی کہانی چن کے لائیں جس سے یہ محفل باغو بہار بن جائے ایسی کہانی پڑھیں تو یوں تو اردو میں بہت سی کہانیاں بہت سے قصے ہیں بڑے لکھنے والوں نے لکھا ہے بڑا کچھ لیکن ایک کہانی ہے مرزا کی بائسیکل اور یہ قصہ ہے پرانا ہمارے اردو کے نساب میں بھی شامل تھی اور ہم سب نے پڑھ رکھی ہے پترس بخاری کی کہانی اور پڑھنے والی ہیں ہماری ایلیہ زار اور وہ دیکھیں کہ ایک کتنا خوبصورت چاند نکلا ہے آئیے جی ایلیہ زار کے لیے تعلیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ست سری اکال نمستے اصر بھائی نے بہت اچھا انٹرڈکشن کرا دیا تینکیو سو مچ فر دیٹ ایک دن مرزا صاحب اور میں برامدے میں سات سات کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لفتندوز ہو سکتے ہیں یہی ہماری حالت تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے مرزا تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے مگر میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر گزر جاتی تھی میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب میں کبھی کسی کی موٹر کار دیکھتا ہوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستاتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت تمام انسانوں میں تقسیم کی جا سکے اگر میں سڑک پر پیدل چل رہا ہوں اور کوئی موٹر اس عدا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپڑے میرے دماغ اور میرے میدے تک پہنچ جائے تو اس دن گھر آ کر میں علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایفے میں پڑی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی طریقہ نقصہ ہاتھ آ جائے میں کچھ دیر آہیں بھرتا رہا مرزا نے کچھ توجہ نہ کی آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہو کر کہا مرزا ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے مرزا بولے بھئی ہوگا کچھ آخر میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں کہنے لگے بولو میں نے کہا کوئی فرق نہیں سنتے ہو مرزا ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کم سے کم مجھ میں اور حیوان میں تو کوئی فرق نہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے تاک ہو کہہ دوگے کہ حوان جگالی کرتے ہیں ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک بات میں میں اور وہ بلکل برابر ہیں وہ بھی پیدل چلتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں بولو بولو تمہارے پاس اس کا جواب ہے کیا جواب نہیں کچھ نہیں ہے تو کہو بس چپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں کہہ سکتے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں پیدل تم پیدل کے معنی نہیں جانتے پیدل کے معنی ہے زینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں ضرور زمین پر رہے یعنی تمام عمر حرکت کا طریقہ یہ رہا کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں ایک آگے ایک پیچھے خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا حواظ بیکار ہو جاتے ہیں تخیل مر جاتا ہے آدمی مردے سے بتر ہو جاتا ہے مرزا میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پروائی سے سگرٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پروائی پر رونے کو دل چاہتا تھا میں نے ازہت حقارت اور نفرت کے ساتھ ان کی طرف سے مو پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں گویا میں جو اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ خیالی ہیں یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا ناقابل توجہ ہے یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی سہی دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھپ کر مرزا کے قریب پہنچ گیا مرزا نے سر میری طرف موڑا میں مسکرا دیا لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا جب مرزا سننے کے لیے بلکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں یہ کہہ کر میں نے بڑے استغناء کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا مرزا بولے کیا تم نے کہا کیا خریدنے لگے ہو میں نے کہا سنا نہیں تم نے میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن تم چونکہ ضرورت سے زیادہ ذہین ہو اس لیے میں نے دونوں الفاظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دکت نہ آئے مرزا بولے ہم اب کہ مرزا نہیں میں بڑی بے پروائی سے سگرٹ پینے لگا بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی پھر سگرٹ والا ہاتھ موٹ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رش کریں میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے مرزا پر روب پڑھ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا لیکن مرزا نے پھر کہا ہم میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے سکول کالج اور گھر میں دو تین زبانی سیکھی ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی سکول اور کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا تم جلتے ہو مرزا اس وقت جو تمہاری ذہنی قفیت ہے اسے عربی زبان میں حسد کہتے ہیں مرزا کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خریدنا تو ایک ایسا فیل ہے کہ اس کے لئے روپے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے وغیرہ کا بندبس تو بخوبی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندبس کیسے کرو گے یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوچا تھا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاں بیچ دوں گا مرزا بولے مثلا کون کون سی میں نے کہا ایک تو میں سگرٹ کیس بیچ دوں گا مرزا کہلے کہ چلو دس آنے تو یہ ہو گئے بھاکی دھائی تین ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ تیر کے لیے روک دیا جائے چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش رہا یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ روک روپیہ کہاں سے لاتے ہیں بہت سوچا بہت سوچا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اس سے دل کو ایک گونہ اتمنان ہوا مرزا بولے تمہیں ایک ترقی بتاؤں ایک بائی سیکل لے لو میں نے کہا وہ روپیہ کا مسئلہ تو پھر جھوکا تو رہا کہنے لگے مفت لے لو میں نے حیران ہو کر پوچھا مفت وہ کیسے کہنے لگے مفتی سمجھو آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے البتہ تم احسان قبول کرنا گوارہ نہ کرو تو اور بات ہے ایسے موقع پر جو حسی میں ہستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسررت جوانی کی خوشتلی ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے چنانچہ میں یہ ہسی ہسا اور اس طرح ہسا کہ کھلی ہوئی باچے گھنٹوں تک اپنی جگہ پر واپس نہ آئیں چنانچہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یقلخت کوئی خوشکبری سننے سے دل کی حرکت بند ہونے کا جو خطرہ پیدا ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں تو میں نے پوچھا ہے کس کی مرزا بولے میرے پاس ایک بائی سیکل ہے میری ہے تم لے لو میں نے کہا پھر کہنا پھر کہنا کیا کہنے لگے بھائی ایک سائیکل میرے پاس ہے جب میری ہے تو تم لے لو یقی مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا چودویں صدی میں ایسی بے غرضی اور عصار بھلا دیکھنے میں کہاں آتا ہے میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی سمجھ نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں میں نے کہا مرزا سب سے پہلے تو میں اس قستاخی اور بے عدبی کی معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی دوسرے آج میں تمہارے سامنے ایک اطراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف کوئی کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحمدلی کے صدقے میں معاف کر دوگے میں ہمیشہ تم کو اظہت کمینہ مسکین خودگرز اور ایار انسان سمجھتا رہا دیکھو نراز مت ہونا انسان سے ہی غلطی ہو جاتی ہے لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت تنخیال اور حقیر شخص ہوں مجھے معاف کر دو میری آنکھوں میں آنسو بھرائے قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسا دیتا اور اپنے آنسوں کو چھپانے کے لیے اس کی گوت میں سر رکھ دیتا لیکن مرزا کہنے لگے واہ اس میں فیاضی کیا ہوتی بھائی میرے پاس ایک بائی سیکل ہے جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے میں نے کہا مرزا مفت نہ لوں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مرزا کہنے لگے بس اسی بات سے ڈرتا ہوں تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارہ نہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے اس میں احسان کی کوئی بات نہیں میں نے کہا خیر کچھ بھی سہی تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتاؤ مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے گویا تم مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی نہیں میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی کہنے لگے میں نے پونے دو سو روپے میں خریدی تھی لیکن اس زمانے میں بائی سیکلوں کا رواد ذرا کم تھا اس لیے قیمتیں ذرا زادہ تھی میں نے کہا بہت پرانی ہے بولے نہیں ایسی بھی پرانی کیا میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا ہے اور اسے کالج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائی سیکلوں سے ذرا مختلف ہے آج کل تو بائی سیکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سر پھرے لانڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں اب پرانی بائی سیکلوں کے دھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے مگر مرزا پونے دو سو تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے میں تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا مرزا کہنے لگے میں تم سے قیمت تھوڑی مانگتا ہوں اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا لیکن میں نے کہا نا مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی اچھا تو یوں کرو میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیے دیتا ہوں گھر جا کر گر لینا اگر تمہیں منظور ہو تو کل بائی سیکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاتا رہوں یہ تو کچھ دکنداروں کیسی بات معلوم ہوتی ہے مرزا بولے بھائی جیسی تمہاری مرضی میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ قیمت بھی مت جانے دو لیکن میں جانتا ہوں تم نہ مانو گے میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا میں نے سوچا استعمال شدہ چیزوں کی قیمت آدھی دیتے ہیں لیکن جب میں نے مرزا سے کہا کہ مرزا میں آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا نے اس پر بھی سرار نہ کیا بلکہ وہ بچارہ تو یہی کہتا ہے کہ تم مفت لے لو لیکن میں کیسے لے لوں آخر بائی سکل ہے ایک سواری ہے گھوڑوں موٹروں اور تانگوں کی زمرے میں آتی ہے بکسہ کھولا تو معلوم ہوا کل چھالیس روپے ہیں چھالیس روپے تو ٹھیک رقم نہیں پینتالیس یا پچاس ہوں جب بھی بات ہے پچاس تو ہو نہیں سکتے اگر پینتالیس ہی دینے ہیں تو چالیس ہی کیوں نہ دیے جائیں چن رقموں کے آگے سفر لگا ہوتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے چالیس روپے دے دوں گا خدا کرے مرزا قبول کر لے بہار آیا چالیس روپے مٹھی میں بند کر کے مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو سائیکل بھیجوا دینا مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا سنو کل صبح ہی صبح بھیجوا دینا اور رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک دفعہ پھر کہا کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے دیر نہ کرنا اچھا خدا حافظ اور تمہارا بہت بہت شکریہ اور سنو میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور سنو میری گستاخی کو ماف کر دینا دیکھو کبھی ہی بے تکلوفی میں اچھا اور سنو کل صبح آٹھ نو بجے تک اچھا خدا حافظ مرزا کہنے لگے ذرا جھار پہنچ لینا اور تیل ڈلوا لینا اگر میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ڈلوا لوں گا ورنہ تم خود ڈال دینا میں نے کہا ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا تم کل ضرور بھیج دینا اور دیکھنا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک پہنچ جائے اچھا خدا حافظ رات کو بستر پر لیٹا تو بائی سیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا ارادہ تو پختہ کر لیا تھا کہ دو دن دو تین دن کے اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی امارات اور کھنڈرات کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا اس کے بعد اگلی گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائی سیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہر روز دہر تک جایا کروں گا اور شام کو تھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی طرح سے گزر جاؤں گا ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی جب بائی سیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائی سیکل جگمکہ اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے وہ مسکراہت جس کا ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہوتوں پر کھیل رہی تھی بارہا دل چاہا کہ بھاگ کر جاؤں اور مرزا کو گلے سے لگا لوں رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ مرزا بائی سیکل دینے پر رضا مند ہو جائے صبح اٹھا تو اٹھتے ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور بائی سیکل آگئی ہے میں نے کہا اتنے صویرے نوکر نے کہا وہ تو رات ہی آگئی تھی آپ سو گئے تھے میں نے جگانا و ناسب نہ سمجھا اور ساتھ ہی مرزا کا آدمی یا ڈھبریاں کسنے کا ایک آزار بھی دے گیا ہے میں حیران ہوا کہ مرزا نے بائی سیکل بھیجوانے میں اتنی اجلت کیوں کی لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف ہے اور دیانت دار ہے روپے لیے تھے تو سائیکل کیوں روک رکھتے نوکر سے کہا دیکھو یہ آزار یہیں چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائی سیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑ لو اور یہ جو موڑ پر بائی سیکل والا بیٹھا ہے اس سے جا کر بائی سیکل میں ڈالنے کا تیل لیا اور دیکھو ابے بھاگا کہاں جا رہا ہے ہم ضروری بات کر رہے ہیں تم سے بائی سیکل والے سے تیل کی کپی لے کر آنا اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں تیل دے دینا اور بائی سیکل والے سے کہنا کوئی گھٹیا تیل نہ دے جس سے تمام پرزے خراب ہو جائیں بائی سیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائی سیکل باہر نکالو ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں جلدی جلدی چائے پی غسل خانے میں بڑے جوش خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گایا اس کے بعد کپڑے بدلے آزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا برامدے میں آیا تو دیکھا ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی ٹھیک طرح سے پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے نوکر سے دریافت کیا کیوں بے یہ کیا چیز ہے نوکر بولا حضور یہ بائی سیکل ہے میں نے کہا کون سی بائی سیکل کہنے لگا مرزا صاحب نے آپ کے لئے بھیجوائی ہے میں نے کہا اور جو سائیکل رات کو انہوں نے بھیجوائی تھی وہ کہاں گئی کہنے لگا یہی تو ہے میں نے کہا بکتا ہے جو بائی سیکل مرزا نے رات کو بھیجی تھی وہ یہی بائی سیکل ہے کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا اچھا پھر اس کو ساف کیوں نہیں کیا حضور تین دفعہ ساف کیا ہے تو یہ میلی کیوں ہے نوکر نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور تیل لیا ہاں حضور لیا ہوں دیا حضور دھروں میں زنگ جمع ہے وہ سراخ کہیں بیچ میں دب دب آ گئے ہیں رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر سائیکل بتا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائی سیکل ہے لیکن یہ ساف ظاہر تھا کہ حل رہت اور چرخہ اس طرح کی اجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے پہلے پئیے کو گھوما گھوما کر سراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب سراخ میں سلسلہ آمد و رفت بن تھا چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے بیچ میں جاتا ہی نہیں میں کہا چل اوپر اوپر ڈال دے وہ بھی مفید ہوتا ہے آخر بائی سیکل پر سوار ہوا پہلا پاؤں چلایا تو معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے گھر سے نکلتے ہی کچھ چوٹی سی اترائی تھی اس پر بائی سیکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے ترہا ترہا کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے چی چانچوں کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے سے آتی تھی اور پچھلے پئیوں سے نکلتی تھی کھٹ کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں مٹگاڑوں سے آتی تھی چر چخ چر چخ قسم کی آوازیں زنجیروں اور پیڈل سے نکلتی تھی زنجیریں ڈھیلی ڈھیلی تھی جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہو جاتی تھی جس سے وہ تن جاتی اور چڑ چڑ کر بولنے لگتی پھر ڈھیلی ہو جاتی پہلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کو حرکت بھی کرتا تھا چنانچہ سڑک پر جو بھی نشان بن جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہو بڑگاٹ تھے تو سہی لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مٹگاڑوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہے اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ اوپر کو اٹھ جاتا تھا اور میرا سر یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مار رہا ہو پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چون چون پھٹ پھٹ چون چون پھٹ پھٹ کی صدا نکل رہی تھی جب سیکل ذرا سی تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال آ گیا لوگ چونکے ماں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا کھٹ کھرڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چون کے بائی سیکل کے پہیے اب پہلے سے تیز تھے اس لیے چون چون پھٹ چون چون پھٹ کی آواز نے بھی اب اپنا ایک دوسری صورت اختیار کر لی تھی تمام بائی سیکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی اس قدر تیز رفتاری بائی سیکل کی طبے نازک پر گراں گزری چنانچہ اس میں یقلق دو تبدیلیاں واقع ہوئیں ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جانا تو سامنے چاہتا تھا لیکن میرا جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا اس کے علاوہ بائی سیکل کی گتی دفعہ تن چینج کے قریب بیٹ گئی چنانچہ جب میں پیڈل چلانے کے لیے ٹانگیں نیچے اوپر کر رہا تھا تو میرے گھٹنے تھوڑی تک پہنچاتے تھے کمر دوھری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پئیوں کی اٹھکھلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا گدی کا نیچے ہونا اصد حد تکلیف دے ثابت ہوا اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں چنانچہ میں نے بائی سیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا بائی سیکل کے ٹھہر جانے سے یقلخت جیسے دنیا میں خاموشی سی چھا گئی ایسا معلوم ہوتا جیسے میں کسی ریل کے انجن کے سٹیشن سے باہر آیا ہوں جیب کے اندر سے اوزار نکالے گدی کو اوچھا کیا کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا ابھی دس قدم بھی نہ چل پایا تھا کہ یقلخت ہینڈل نیچے ہو گیا اتنا کہ اب گدی ہینڈل سے فٹ بھر اونچی تھی میرا تمام جسم آگے جھکا ہوا تھا تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے آپ خود میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوند رہی ہو مجھے اس مشاہبت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا میں دائیں بائیں لوگوں کو کن اکھیوں سے دیکھتا جاتا تھا یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ کر دیکھنے لگتا تھا لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے لیے میری حالت زیافت تباہ کا باعث نہ ہو ہینڈل تو نیچے ہو ہی گیا تھا ایک لڑکے نے کہا دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے کوئی ایس بتتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچے ہو جاتا وہ لمحے جس کے دوران میرے ہاتھ اور میرا جسم دونوں برابر برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہو بہت کم تھے لیکن اور اس دوران بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل چنانچہ نہ ڈر ہو کے نہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوچ پڑ جاتا کہ وہ نیچے ہو جاتا جب دو میل گزر گئے اور بائی سیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقائدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کسی مستری سے پیچ کسوال لینے چاہیے چنانچہ بائی سیکل کو لے کر ایک دکان پر گیا بائی سیکل کی خرر خرر سے جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجئے ایک مستری آگے پڑا لوہی کی ایک سلاح اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو ٹھوک بجا کر دیکھا معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی سے حالات کا جائزہ لگا لیا لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا میں نے کہا بڑے گستاخو تم دیکھتے نہیں صرف ہینڈل اور گدی کو اوچا کر کے کسوانا ہے اور بس اور کیا ان کو مہربانی کر کے فوراں ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے مستری کہنے لگا مڈگارڈ بھی ٹھیک کر دو میں نے کہا ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو بولا یوں تھوڑی ہوتا ہے دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے ہمارے پاس چھوڑیے اور پیسے کتنے ہوں گے کہنے لگا بس تیس چالیس روپے لیں گے میں نے کہا بس ہو چکا جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سب ڈھیلے پڑ جائیں گے میں نے کہا بدتمیز کہیں کا دعا نے مفت میں لے لیے بولا جناب آپ کو یہ سائیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہ سائیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے پہچانی تم نے صدیاں گزر گئیں بھائی لیکن اس سائیکل کی خطا ماف ہونے کو نہیں آتی میں نے کہا مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے دو سال بھی نہیں ہوئے مستری نے کہا میاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود بھی تو اس پر کالج آیا کرتے تھے میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی میں بائی سیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا اس بائی سیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام سائیکلوں کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے اس لیے ٹانگوں کندوں کمر اور بازوں میں اس قدر درد ہو رہا تھا جو برداشت کے قابل نہ تھا مرزا کا خیال رہ رہ کراتا لیکن ہزار بار کوشش کر کے اس کو دل سے ہٹا دیتا ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزت ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بزار میں ایک جلسہ منعقت کرتا جس میں مرزا کی مکاری بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا کل بنین اور انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگا کرتا اور اس کے بعد جتا جلا کر اس میں جل کے مر جاتا میں نے بہتر یہی سمجھا جس طرح ہو سکے اس بائی سیکل کو آنے پانے بیچ کر جو وصول ہو اس پر سبر شکر کروں بلا سے دس پدہ روپے کا خسارہ ہی سہی چالیس کے چالیس روپے تو ضائع نہ ہوں گے راستے میں بائی سیکلوں کی ایک دکان تھی وہاں ٹھہر گیا دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا عمر بھر کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑی سوچ بچار اور بڑے تعمل کے بعد مو سے صرف اتنا نکلا یہ بائی سیکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے مجھ پر چوری کا شبا کرتا ہے پھر بائی سیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائی سیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کونسا ہے اور بائی سیکل کونسی ہے آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر ایسے سوالات کا جواب خدا جانے کیا ہوتا ہے میں نے کہا تم کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کے کیا کرے گا میں نے کہا اس پر چڑے گا اور کیا کرے گا کہنے لگا اچھا چڑ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا اور کیا تکاندار بولا اچھا ہوں خدا بخش ذرا یہاں آنا یہ بائی سیکل بکنے آئی ہے جن حضرت کا نام خدا بخش تھا انہوں نے دور سے ہی دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو محس کیا آپ سے ہم خلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ بنا کر لائیا ہوں کہنے لگا تو لیں گے کیا آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مچ بتاؤ میں نے کہا ہاں پھر کہنے لگا سچ مچ بتاؤ میں نے کہا بتاؤ گے بھی یا یوں ہی تر ساتے رہو گے کہنے لگا تین روپے دوں گا اس کے لیے میرا خون کھال اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور خوڑ غصے کے مارے کامپنے لگے میں نے کہا او سنہ تو حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تُو نے اپنی بہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک ماف نہیں کر سکتا یہ کہہ کر میں بائیسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھن پاؤں چلانے لگا مشکل سے بیس قدم گیا ہوں گا مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی امارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جگہ بدل لی ہے جب حواظ بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں کہ گویا بڑی مدت سے مجھے جس بات کا شوق تھا وہ آج پورا ہوا اردگرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا میں نے فورا اپنے آپ کو سنبھالا جو پہیے الگ ہو گئے تھے ان کو ایک ہاتھ میں پکڑا دوسرے ہاتھ میں باقی مائندہ سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا اور یہ محض ایک استراری حرکت تھی ورنہ با خدا وہ سائیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے یہ دو پہیے کاہے کو لیے جا رہے ہو سب سوالوں کا جواب یہی ملا دیکھا جائے گا فیلحال تم یہاں سے چل دو یہ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سر اونچا رکھو چلتے جاؤ جو ہس رہے ہیں انہیں ہسنے دو اس قسم کے بہودہ لوگ ہر قوم ہر ملک اور ہر قوم میں پائے جاتے ہیں آخر کیا ہوا میں ایسے ایک حادثہ بس دائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ چلتے جاؤ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک دیجئے ایک صاحب بولے بے حیاء سیکل تجھے گھر جا کے بتاؤں گا ایک صاحب میری طرف اشارہ کر کے اپنے بچے سے کہنے لگے بیٹا دیکھو یہ سرکس کی بائی سیکل ہے اس کے دونوں پہیے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں لیکن میں چلتا گیا تھوڑی دیر بعد آبادی سے دور نکل گیا گھنٹو ایک کشمکش میں مبتلا تھا اور پیچو تاپ کھا رہا تھا مگر اب اب میرا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کر اس بے پروائی کے ساتھ دریہ میں روانہ کیا جیسے کہ کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا سب سے پہلے میں مرزا کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مرزا بولے اندر آ جاؤ میں نے کہا آپ ذرا بہار تشریف لائیے آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں مرزا بہار تشریف لائے میں نے وہ آزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے مجھے سیکل کے ساتھ مفت دیا تھا اور کہا کہ مرزا صاحب آپ ہی اس سے شوق فرمایا کیجئے میں تو اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں اور گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جو میں ایف اے کے کورس میں پڑھی تھی موسیقی 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 موسیقی